محزز دوستو پاکستان کا ایسا سوداگر جو دشو ملک کے ایٹویں نقشے لے اورا تھا اس نے آل افستان کے ساتھ قریبی تعلقات پیدا کیے اس نے نہ صرف اس ملک کے ایٹویں نقشے چوری کیے بلکہ جاسوسوں کا رکار بھی چرا لیا اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا یہ شخص کون تھا آپ سب کچھ اس ویڈیو میں جان سکیں گے میں اکورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹیزن ٹورسٹ ٹی وی جن دوستو نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میری ہر آنے ویڈیو آپ کو بروقت دین سکے معزز دوستو یہ شخص کا نام سید سلیم عباس عرف ونوت چوپرا ہے انیس سو بہتر میں یہ چائے کا سوداگر بن کر انڈیا میں داخل ہوا یہ انڈیا میں ونوت چوپرا کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو ہندو مذہب پر عبور حاصل تھا یہ انڈیا کے کمزوری جانتا تھا اس لیے اس نے اندہ قسم کی چائے تیار کی جو وہ بہت جت انڈیا میں مقبول ہو گیا اس لیے انڈیا کے عالی فوجی افسران کے ساتھ تعلقات پیدا کیے اور ان کو بھی چائے کی سپلائی شروع کر دی اس شخص نے بہت جت انڈیا کے خفیہ جنسی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر لیا اور ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا سلیم عباس نے جو کارنامہ سرانجام دیا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس نے نہ صرف انڈیا کے ایٹمی نقشے چوری کیے بلکہ اس نے پاکستان میں موجود سرگرم انڈیا کے تین ہزار جاسوسوں کو ریکارڈ بھی چرا لیا اسی وجہ سے آج پاکستان کا ایٹمی پرگرام انڈیا کے ایٹمی پرگرام سے تین گناہ زیادہ خطرناک ہے پاکستان میں موجود تین ہزار انڈیا جاسوسوں کو بھی نشان عبرت بنایا گیا اگر دیکھا جائے یہ پاکستان کا اصل ہیرو ہے جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر پاکستان کے مشنگ کے لیے حقیقی مینوں میں کام کیا آج پاکستانی قوم اس کو اس کارنامے پر سلام پیش کرتی ہے محضوظ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جن دوستو نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میری ہر آنے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے